اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم آپ کو قرطہ سٹائل کمیز کی کٹنگ بتائیں گے تو ہماری پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے قرطہ سٹائل کمیز کی کٹنگ تو آئیے دکھاتے ہیں ہماری دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑا ہے ابھی اس کی اس تین الڈے کریں گے ہم یہ درمیان سے ہم کٹنگ کر لیں گی یہ نشان آپ کو نظر آ رہے دیکھ سکتے ہیں بھی ہماری پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ ہم کیسے کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمارا ستین ہے یہ ہمارا ستین کے کپڑا نکل آئے اور یہ ہمارا بیک فرینڈ ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ترمیان سے نشان لگا ہوا ہے میں آپ کو نشان بھی لگا جاتا ہوں دیکھو یہ نشان نظر آپ کو آ رہا ہے یہ دیکھو سنٹر سے نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھو ہمیں نشان لگا جاتے ہیں یہ بیک فرینڈ ہے یہ درمیان سے ہم اس کو کٹنگ کریں گے یہ ہمارا بیک سیڈ ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا گلہ ہے انڈزین آپ کو بازیہ نظر آ رہے ہوگا تو ابھی ہم پہلے فرینڈ کو اس طرح ماریں گے اگڑی سیڈ پہ پان لگا لیں گے دیکھ سکتے ہیں جو اور گھر دیکھنے کیا جو کیسے ہہی جو بیژیzی اب اس کو ڈبل کر لیں گے ایسے سنٹر کو آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھو گلے کہ سنٹر لازمی دیکھنا ہے اس کو ایسے ڈبل کر لیں گے ابھی اس کو بیک کو اسری مار لیں گے یہ کنی ہے اس کو کٹ دیں گے یہ کپر آپ نے جگہ بھی صحیح بیٹھ جائے گا کنی لازمی کٹا کریں اسے کھچاؤ پیدا دیکھ کھچاؤ رہے تھے یہ بیک سیٹ ہے اس کو ڈبل کر لیں گے اسی یہ جگہ بکر نہیں ہے اوپر نیچے سے یہ خیال کرنا ہے بارٹر اس کی برابر آجائیں اوپر نیچے سے آپ نے اس کو خیال کرنا ہے ساکہ یہ طریقے سے بیٹھ جائے بیک سیٹ پی بھی ہم نے اس سے مار دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی فرانٹ اون پہ رکھیں گے بیک سیٹ ڈبل کر رکھیں گے ابھی فرانٹ اون پہ رکھیں گے آپ پہر کھٹ ادھر نشان لگا دیں گی ادھر بھی نشان لگائیں گی بارڈروں کو آپ سے ملا کے دونوں کو یہ ہم نے نشان لگا دیا اب یہ ادھر سے ہم ناپیں گے لینٹ اس کی جو لینٹ ہم نے اس کی رکھنی ہے 42 خیرہ تھوڑی زیادہ بھی آجائے تو کوئی مسئلہ آرج نہیں ہے یہ ہم 43 پہ نشان لگا دیا کسٹمر مانگا کہ جتنی لینٹ آجائے رکھ دینی ہے تو ہم نے 43 پہ نشان لگا دیا اب یہ ہم تیرے کا نشان لگائیں گے گلہ جو ہے ہمارا ساڑھے سات ہے تیرہ ہمارا جو ہے اوپر وہ ہے سولہ انچ ہم تو لگائیں گے ساڑھے آٹھ پہ نشان تیرہ ہے ہمارا سولہ انچ تو ساڑھے آٹھ پہ نشان لگائیں گے یہ ساڑھے آٹھ پہ ہم نے نشان لگا دیا اس کو ہم تھوڑا ڈاؤن رکھیں گے کتنا ڈاؤن کر دیا ہم نے سوائیں ڈاؤن کیا ہے اس کو ہم نے عدد سے ہم نشان لگائیں گے ساڑھے ساتھ پہ ادھر ساڑھے ساتھ پہ یہ فرمولہ یاد رکھیں ساڑھے ساتھ پھر چودہ پہ پھر ایک کیس پہ پھر ایک کیس پہ پھر ایک کیس پہ ادھر ہم لینٹ لگائیں گے ساڑھے ساتھ پھر چودہ پھر پھر چودہ پھر نشان لگائیں کمر کمر کیلئے پھر یہ ہپ کا نشان لگائیں تو ادھر سے ہمارا بھی تکوی تیرہیں تیار آگیا چیس سے لے کے ہپ تک صحیح ہو گیا اب ہم نے نشان لگا جاتا ہے ساڑھے آٹھ پہ ادھر بھی ساڑھے آٹھ پہ نشان لگائیں گے ساڑھے آٹھ پہ نشان لگا دیا اب اس کی لینٹ لگائیں گے اب ناپن کی چیسٹس کی ہے ٹونٹی تری یہ ساڑھے آٹھے آٹھے نشان لگا دیا اور کمر ہماری ہے ساڑھے بیس انچ تو سو دس پہ نشان لگائیں گے سو دس پہ نشان لگا دیا اور اپ ہماری ہے ساڑھے تیئی سنچ تو یہ پونے بارہ پہ نشان لگائیں گے اور دامن ہمارا ہے ٹونٹی فائف اچھی سنچ تو یہ ہم لگائیں گے ساڑھے بارہ پہ نشان لگائیں دوسرا تیارہ پہ نشان لگا دیا ہمیں ساڑھے بارہ پہ نشان لگا دیا ابھی اس کے ہم لینٹ لگائیں گے اپ سے لے کے دامن تک لگائیں گے یہ بہر والی لینٹ لگائیں گے ہولڈنگ کیلئے جو کپڑا ہم نے چھوڑنا ہے یہ بھی لینٹ لگا دیا ہمیں اور ادھر سے ہم نشان لگائیں گے اپ سے لے کے کمر تک یہ بھی ہم نشان لگا دیا اور کمر سے لے کے چیس تک یہ بھی نشان ہمارا لگ گیا ابھی بارہ دباؤ کا جو ہے وہ بھی ہم نشان لگائیں گے یہ بارہ دباؤ کو نشان میں ہم نے لگا دیا یہ کرتہ سٹائل ہے دیکھ سکتے ہیں ساڑھے آٹھ پہ ہمارا یہ ہر مول آئے گا یہ سامنے ساڑھے تین پہ نشان لگا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گی اس کی سیدھی کٹنگ ہے کتس سیلسین ہے دیکھو ہمارے سیدھی اس لینٹ کٹ چکے ہیں ابھی فرینڈ والے پیس کو ہم نے کٹنگ کرنی ہے پہلے اونپر سے پیرے سے اس طرح شیپ میں کٹنا ہے آپ نے اور بیک کو بڑھا کر رکھنا ہے کتنا پونیاں ہی تک بڑھا رکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں بیک زیادہ ہوتا ہے فرنٹ سے یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی ٹکا لگا دیا اور فرنٹ کو بھی ٹکا لگا دیا بیک فرنٹ کو ٹکا لگے ہیں یہ ہمارا ستین جو ہے نا ساڑھے آٹھ سائنگ تک چارہ جائے گا ادھر سے ساڑھے تین ہے چاہے اب ادھر سے بہر سے دباؤ کار لینے دامن تک ہم کٹنگ کر لیں گے اس کی دباؤ کی ادھر دامن کی ٹکا لگا دیں گے دیکھ سکتے ہیں ادھر ٹکا لگ گیا اور ادھر بھی ٹکا لگ گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ کمر میں ٹکا لگ گیا اور یہ کیپ میں ٹکا لگ گیا یہ ہماری کمیز کٹ گئی ہے اب یہ سین کٹیں گے کپڑے لیتے ہیں یہ ہمارا سین کا کپڑا ہے ہمارا سین پار رہاں ہمارا سین پار رکھے اب یہ کپڑے کیا س دابل تعلیم گے ہمارا سین پار رکھیں ہم نے کپڑے کو ڈبل کر دیا اسین کی کپڑے کو تو یہاں ہم اس کو فالتو کپڑے کو کار دیں گے اس کو ارکیر کیسری مار لیں گے ابھی اس کو ایسے ڈبل کر لیں گے متنید اب اس کو اسری مار لیں گے کپرو ڈبل کر دیا ہم نے اس کو لینڈ لگا دیں گے ایسے درستہ بھی نا پیں گے اس تین کتنے ہیں ساڑے بائیس ہیں تو ہم تیس پہ نشان لگائیں گے تیس پہ نشان لگا دیا ہم نے آج یہ دباؤ میں آ جائے گا تو ادھر ہم دست پہ نشان لگا دیں گے کتنا دست پہ نشان لگا دیں گے اور ادھر بھی ہم بارڈک کے ساتھ لینڈ لگائیں گے یہ بارڈک ساتھ لینڈ لگا دیا ہے اور یہ دباؤ کے لیے ہم نے لینڈ لگا دیا اب یہ آگے سے کلائی سے ہے اس تین چینچ تو ساڑے چینچ پہ نشان لگائیں تھوڑے بیل ہو جائیں تو یہ ایک ساڑے چھے پہ نشان لگا دیا دوسرا ساڑے ساتھ پہ نشان لگا دیا اس کو ہمیں بھی سیدھی لینڈ لگائیں گے دیو سی لینڈ لگائیں گے دباؤ کے لیے دیکھ سکتے ہیں ہم کٹنگ کر لیں گے کوتہ سٹیل ہسین ہے یہ سیدھے ہیں ہمارے تو ادھر سے ہم ابھی سیدھے اس کو کٹنگ کر لیں گے سپال تو کپڑے کو بھی کٹ دیں گے اور ادھر بھی ٹکل لگا دیں گے یہ دباؤ گا ٹکل لگا دیئے یہ مسئلہ یہ ٹکل لگا دیئے یہ ہمارے کوتہ سٹیل ہسین کٹ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری کوتہ سٹیل کمیز کی کٹنگ ہو گئی ہے ابھی آپ کو سمجھ آگیا ہو گیا ہم نے کوتہ سٹیل کمیز کی کٹنگ کیسے کی ہے اور آسین کیسے کٹیں تو سب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو ہمارے چینل پر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ